بات پڑھ لیں الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلات والسلام علی سید الرسول علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فیه سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین انتہائی واجب تکریم بزرگو اور بھائیو آجدی کی مجلس اور پروگرام تکمیل حفظ قرآن دے سلسلے وچ منعقد کیتا گیا ہے اور اس قسم دی تقریبات یقیناً باعث سعادت ہن اکثر علاماء حضرات تساں حضرات دے سامنے فضائل قرآن حفظ قرآن دے اعزاز وغیرہ بیان کر دے رہن دن اور تساں حضرات مسئلہ سنیا ہوئے ترٹیا ہوئے کہ حافظ قرآن اللہ دے ہاں بہت بڑے مقام والا شخص ہے جس دے والدین نو تاج پہنایا جاسی اور حافظ دی قیامت دے بہت بڑی تقریم اور بہت بڑا عزاز ہم نے انشاءاللہ علماء بیان کر سن بھی سئی اور پہلے بھی تساں فضائل وغیرہ سنے ہوئے میں صرف ایک مسئلہ بیان کرنا ہے اور مسئلہ ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ محبوب 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 صلی اللہ محبوب 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 دیکھو نورانیت دیکھو دوسرے لبزوں میں یہ میک اپ کے دھب دیکھو لیکن میدان قیامت میں وہ بد بخت آ رہا ہے اس کی ساری نمازیں اس کے مو پر روزے اس کے مو پر حج اور زکاة اس کے مو پر یہ کون آدمی ہے جو پڑے قرآن اور قرآن اس پہ لانت کرے پڑے نماز نماز اس پہ لانت کرے رکھے روزہ اور روزہ اس پہ لانت کرے رکھے حج اور حج اس پہ لانت کرے اللہ کے پرشتے اس پہ لانت کرے وَنَّاسِ اجمائین تے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس پہ لانت کرے یہ کون شخص ہے توجہ ہے نراض تا نہیں ہونے پہ توجہ کر کسور ہمارا ہے ہم نے ایک پہلو بتایا ہے آپ کو کہ حافظ سدھا جنت اجبیسی یہ پہلو ہم نے بتایا کہ حافظ سدھا جنت میں جائے گا اور اس طرح کے فضائل مٹھے مٹھے مسئلے اس طرح کے فضائل ہم نے بتائے لیکن یہ کس حافظ کے متعلق اللہ کے محبوب نے فرمایا حالانکہ آپ نے دوسرا پہلو بھی بازے کیا تو یاد رکھنا مسئلہ صرف ایک ہے جس کے دل میں اللہ کی کتاب کی عظمت آگئی جس کے دل میں قرآن مقدس کی معرفت اور قدر آئی اور اس قدر اور عظمت کا پاس کیا لحاظ کیا قرآن کی عزت کی جو قرآن اپنی عزت اور شان عظمت کا تک کر رہا ہے تو اس حافظ کے لیے فضائل بھی ہیں اس کے والدین کے لیے جنت کا عزاز بھی ہے وہ تاج بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اگر قرآن مقدس کی عزت اور عظمت دل کے اندر نہیں اتری صرف قرآن پڑھتا رہا لا یتجاب ازو ہناج رحم ان کی گھنڈیوں کے نیچے قرآن نہیں اترا صرف ختم پڑھتا رہا تعویز لکھتا رہا مریدوں کو فنساتا رہا لوگوں کے سامنے براکات کا نام لے کر وہ ختم اور اس قسم پر قرآن پڑھتا رہا لیکن قرآن کی عظمت اس کے دل کے اندر نہیں اتری یہ وہ شخص ہے پڑھتا قرآن ہے لیکن قرآن اس پہ لانت بہیتا ہے قرآن کی عظمت کیا ہے صرف ایک مسئلہ میں بیان کرنا ہے قرآن کی عظمت ہے کیا انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ویسے مسلمان سارے کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں کیا خیال ہے اور ہر مجلس میں ہوتا ہے قرآن کی عظمت کا بیان چونکہ تحفیز قرآن کی مجلس ہے اس لیے قرآن کی عظمت سمجھنا ضروری ہے یاد رکھنا قرآن مقدس نے پچاس مقام پہ اپنی عظمت بیان کی ہے میں صرف چند مقام آپ کے سامنے رکھوں گا اور ہر آدمی ذرا آئینہ لگائے اور میری تقریر کو بجائے غصہ کہ اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں قرآن مقدس کی ایک شان فرمایا ذالک الكتاب لا رئی بفی قرآن کی عظمت یہ ہے ذالک الكتاب لا رئی بفی یہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی یہ شان ہو لا ریب ہونے والی یہ لا ریب کتاب بے عیب کتاب بغیر شک والی کتاب یہ صرف اللہ رب العزت کی قرآن مقدس کتاب ہے یہ شان صرف قرآن کی ہے حتی کہ کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں اللہ نے تورات پر بھی لا ریب افی کا بورڈ نہیں لگا انجیل پر بھی لا ریب افی کا بورڈ نہیں لگا زبور پر بھی لا ریب افی کا بورڈ نہیں لگا یہ صرف قرآن کی عظمت ہے پوری کائنات کی کتابوں کے اندر شک کی گنجیش نکل سکتی ہے عیب کی گنجیش نکل سکتی ہے مولوی کی کتاب پیر کی کتاب حضرت سائم کی کتاب استاد کی کتاب شیخ کی کتاب زاکر کی کتاب شیخ الحدیث کی کتاب ہر دنیا کا بندہ اس کی کتاب کے اندر ریب بھی ہو سکتا ہے عیب بھی ہو سکتا ہے مسنن بھول بھی سکتا ہے اسے خطا بھی ہو سکتی ہے لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کو بھیدنے والا اعلان کرتا ہے لا یزل ربی والا ینسہ اس کا بھیدنے والا اس کتاب والا وہ بھولتا بھی نہیں اسے اونگ بھی نہیں آتی وہ چوکتا بھی نہیں اسے خطا بھی نہیں ہوتی میرا دوست توجہ کر اگر آج مسلمان یہ نکتہ سمجھ لیں کہ کائنات کے اندر لا ریب کتاب صرف قرآن ہے قعبہ کے رب کی قسم یہ سارے اختلافات دو منٹوں میں ختم ہو سکتے ہیں زبانی کہتا ہے قرآن عظمت والی کتاب لیکن جب اولی میدان آتا ہے ایک طرف قرآن ہوتا ہے کہتے ہیں میرے حضرت صاحب نے جو لکھا نہیں کہتے لوگ ایک طرف سے قرآن پیش کرو آگے سے کہتے ہیں میرے شیخ الحدیث نے جو لکھا میرے حضرت نے جو لکھا میرے پیر نے لکھا میرے خان کعب والے بابے نے لکھا میرے فلاں نے لکھا میرے فلان لکھا یہ لکھتے پیش کرتا ہے حالانکہ کسی لکھت کا میرے اللہ نے ذمہ داری نہیں لی اللہ نے جس لکھت کی ذمہ داری لی اس پر بورٹ کیم کیا اگر قرآن لا ریب ہے یقینا لا ریب ہے پھر قرآن کا مسئلہ حق ہے اور تیرے مرشد کا مسئلہ غلط ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے لا ریب کیسے ہے فرمایا قیم توجہ جو ہے قیم علماء نے معنی لکھا اور او معنی سریکی چیمہ کرسانے جیڑے اردو علیہ نام بے شک سمجھو او معنی سریکی دے فکر ادا کر دے قیم فرمایا اے او کتاب جس دی وچ وال والا کا کوئی نہیں دنگ پن کوئی نہیں تیہرہ پن کوئی نہیں اس وال والا کا کوئی نہیں تیہرہ کیم فرمایا اے او کتاب پوری کائنات دے دنگ تے والا کے قد دے من والی کتاب ہر کتاب سدھی ہو سی تے قرآن تے تے قرآن آپ سدھے رحمان دا کیتا ہویا قرآن اچھ وال والا کا نہیں باقی جتے بھی وال والا کا جتے بھی گھنڈی آئی جہاں پر بھی ٹیڑا پنایا جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ان بن بن گئی اور جہاں پر بھی کوئی پڑھنے لگا پوری کائنات کے شبوں کو ختم کرنے والی کتاب یہ خود سیدھی کتاب ہے کائنات کی کتاب کو سیدھا کر دینے والی کتاب ہے اور فرمایا فرمایا خود روشن کتاب مبین کائنات کی کتاب کی شرع کرنے والی کتاب اور یہ خود مبین بیان کتاب یہ جو دعوی لے کر آتی ہے دلیل لے کر آتی ہے وہ چڑھتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ واضح اور کھلا دعوی ہوتا ہے کھلی دلیل ہوتی ہے تفصیل کلش ہے فرمایا قرآن کی عظمت یہ ہے اللہ رب العزت نے کوئی ایسا مسئلہ جس کا تعلق نجات کے ساتھ ہو اور قرآن میں بیان نہ کیا ہو فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا جن مسائل کا تعلق نجات کے ساتھ تھا تب جان اللہ کلش ہے تفصیل کلش ہے زال کل کتاب لا ریب فی اور فرمایا قائنات کے لوگو یہ قرآن کی عظمت یہ ہے محیم نن یہ قرآن کا وز پہ پوری قائنات کی کتاب قرآن کنٹرولر بن کیا ہے پوری کائنات کی کتاب کا المیزان یہ قرآن ترازو بن کے آیا ہے پوری کائنات کے اقاعد و آمال کا یہ قرآن ترازو ہے محیمن ہے مبین ہے لا ریب ہے اور قیمن ہے پوری کائنات کی کتاب کو سیدھا کرنے والی کتاب ہے اب جس قوم کے پاس ایسی کتاب ہو تو سوال ہے کہاں سے آگئے تو بجو کر ہر مسجد کے مولوی کا نظریہ لیدہ اس نے ادھر چار گنجیوں کی جماعت بنائی ہے اس نے ادھر بنائی ہے کسی کی سبز پگڑیاں کسی کی کالی پگڑیاں اور کوئی جنگل سے نکل کے آیا تو کوئی قسائی دا پتر ٹوکا لے کے آیا گوشت لے پھٹے تو نس کے ٹوکا کئی جگہ بڑیا بھی ہے لیکن بے حیاب آش ہر چھ خواہی کون ٹوکے تھے کوہاڑے تھے کلھاڑیاں تھے کم نہیں آن دی یہ تھے رب دی کتاب یہ تھے ٹوکے کم آن دے تے ابو جہل دی تلوار کم کر گئی ہو بیا کوئی ہزار ہزار تلوار کم کی تو بیا جس کتاب دا مقابلہ لوہ نال ہو سک دا مکہ دا مشرق انہ دے وڑکے مقام بدر دے اندر ایک ٹوکا نہیں سیکھنا تلوار لے کے آئے لیکن سیکھنا لوہ اس قرآن دی لٹ دے مقابل دے ماند ہو گئے اور ڈکیے ہو گئے انہ دے پر بھی گس گئے پر رب دی کتاب دا مقابلہ ہو سکتا نہیں جگڑا کیوں پہ گئی ہے تو جو ہے جگڑے دی بنیاد تسی سوچو اس مرض دی تشخیص کرو خدا دی قسم اگر تسی سدھے ہو بنیو دو منٹن دا مسئلہ لے جب لاریب کتاب کون سی ادرا اونٹے بولوگے شخص پاک کتاب دوسری کتاب کو سیدھا کرنے والی کتاب پھر جو قرآن پیش کرتا ہے اس کی کو نہیں مانتے ایک فرقہ وہ کہے گا میرا بابا کہتا ہے میری کتاب کہتی ہے بابے کا رسالہ کہتا ہے استاد کا شاک حدیث کا فلاں نے لکھا فلاں غلط تھا اکابر غلط تھے اساغر غلط تھے یہ اکابر خود اپنی طرف سے وہ لسچے تیار کرے گا فلاں علاقے کے لوگ یہ غلط تھے ایک دوسری پارٹی اٹھی اس نے کہا ہمارے بزرگوں کو خواب آیا ہے فلاں کو خواب آیا فلاں کو الہام ہوا فلاں کو کچھ ہوا ایک تیسری اٹھی اس نے کہا آواز آئی کہاں سے آئی کون دینے بالا تھا کوئی پتہ نہیں کہتے آواز آئی ایک کہتے خواب آئی ایک کہتے کتاب آئی رب فرماتے ہیں انہ حاضل قرآن یہدی للتی ہے یا اکبم اور دارمی شریف ہے حضرت فقد ظلہ وغوا کائنات کے لوگوں کوئی انسان اس قرآن مقدس کے علاوہ کسی کتاب کے اندر چاہے خواب کے اندر چاہے آواز کے اندر چاہے بزرگ کی کتاب کے اندر ہدایت تلاش کرنے کا ارادہ بھی کرے حضرت علی فرماتے ہیں فقد ظلہ وہ گمراہ ہو گیا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلی چیز کتاب اللہ ہے اور آج تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ لسٹے پیش کرنے والے لکھتے پیش کرنے والے ظالم تجھے خدا کی کتاب یہ گھر میں پڑی ہے تجھے شرم ہی نہیں آتا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور بیان کریے قرآن دا مسئلہ تو بجو ہے انشاءاللہ سارے چھوڑے اتر دینے ہون مٹھا کھا کھا کے مٹھیا مٹھیا گلہ سن کے تو عید بھی مٹھی مٹھی ابو جال بھی مند اللہ خالق اللہ راز اللہ مال سنت بھی مٹھی مٹھی حلوے دیا ہے سنت فلانے دیا ہے سنت آئے سنانے زبائے دن آزرہ جس سنت دیگا لشات توحید کر دی ہے وہ بھی سن توجہ کر قرآن مقدس آنکھو بنیاد اور قرآن دے مقابل کوئی گل حجت نہیں ہے اے مسئلہ تو انہوں اشاد توحید جو ملنے باقی سارے کون مار کے پچھے باں مچھا مون کے مار توجہ ہے تباں پگڑیاں بن کے مار تباں سابیاں کر کے مار تباں کالیاں کر کے مار تباں نیلیاں کر کے مار تباں چھوریاں چاہ کے مار تباں بیلچے چاہ کے تباں ٹوکے چاہ کے توجہ ہے توجہ کر قرآن یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے صرف ایک صورت نہیں قرآن مقدس کی پچاس صورتوں کا مسئلہ اور مسئلہ بھی کیسا جو صورت کا مضمون بن کے آیا دعویٰ بن کے آیا محور بن کے آیا قرآن کی پچاس صورتیں اللہ نے اتاری اس لیے ہیں اور کائنات کے لوگوں ہر وقت ہر ایک کے ہر حال کو جاننے والا صرف رب ہے ہر وقت ہر ایک کی ہر بات کو جاننے والا صرف اللہ ہے اس کائنات کے اندر کوئی پیر کوئی فقیر کوئی اللہ کا مقرب کوئی اللہ کا معصوم پیغمبر معصوم پرشتہ اس کا یہ حال نہیں کہ ہر وقت ہر ایک کی جانے ہر وقت ہر ایک کی ہر بات کو جاننے والا یہ شان صرف رب کی ہے قرآن مقدس کی پچاس صورتیں یہی مسئلہ بیان کر رہی ہے کبھی قرآن مقدس انوان بدل بدل کے رنگ بدل بدل کے مزے بدل بدل کے اور پوائنٹ بدل بدل کے یہی مسئلہ بیان کر رہا ہے کبھی اللہ کی کتاب کہتی ہے کل لا یعلمو من فسہ ما باتے ول ارزل غیبہ اللہ کائنات کے لوگو اس کائنات کے اندر جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے جتنی زمین میں ہے آسمانوں زمین کی مخلوق میں سے کوئی بھی لا یعلمو ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا کوئی نہیں ہر ایک کی ہر وقت جاننے والا الا اللہ کون ہے صرف رب ہے یہ اللہ کی شان ہے اور کبھی قرآن کہتا ہے اندہو مفاتح الغیبے لا یعلمو ہا اللہو فرمایا غیب جاننا تو دور کی بات ہے اندہو مفاتح الغیب غیب کے خزانے ان کو لگے ہوئے تالے ان تالوں کی چابیاں بھی اندہو صرف رب کے پاس ہیں لا اندہ غیر ہی صرف رب کے پاس ہیں کسی پیغمبر کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی چابیاں تالیں کی کسی کتب کو کسی پیر کو کسی پکیر کو حتیٰ کہ امام کائنات رحمت کائنات سید الابلین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رب اعلان کرواتا ہے میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان مقدس سے اعلان فرماؤ قُلْ لَا أَكُولُ لَكُمْ اندی خزائن اللہ بلا عالم الغیبہ میرے پیارے پیغمبر کائنات کو بتلا دو اے کائنات کے لوگو میرے پاس نہ رب کے خزانے ہیں نہ میں رب کے خزانوں کا مالک ہوں کیوں؟ لِللہِ خزائن سماء باتِ وَالْعَرْز زمین و آسمان کے سب خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس کے تصرم میں ہیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں اور فرمایا لَا عَالَمُ الْغَيْبَةِ اور میں ہر وقت ہر ایک کے حال کو جاننے والا نہیں ہوں توجہ ہے کبھی قرآن کہتا ہے لِللہِ غیبُ السماء باتِ وَالْعَرْز کبھی کہتا ہے لَا عَالَمُ الْغَيْبُ السماء باتِ وَالْعَرْز کبھی کہتا ہے لَا جُچْرَكُو فِي حُکْمِهِ اے علمِ غیبِهِ فِي حُکْمِهِ اے فِي علمِ غیبِهِ اہادہا فرمایا میرا رب ہے کہ اپنی سپت علمِ غیب کے اندر کسی ہستی کو شریک نہیں کرتا کیا مطلب کسی کو علمِ غیب والی غیبدانی کی سپت عطا نہیں کرتا کبھی میرا اللہ عنوان بدل کے بتاتا ہے کائنات والو حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں اور سامنے فرشتے آگئے حضرت ابراہیم پیغمبر بچڑا زبا کر کے بھون تل کے سورِ حود بتاتی ہے سامنے رکھ دیا ناکیرہم حضرت پیغمبر زندہ حضرت ابراہیم ہیں ناکیرہم اور سامنے آئے ہوئے فرشتوں کا نہ پہچانا کبھی قرآن کہتا ہے لوت پیغمبر ہیں فرشتے سامنے آگئے اور کہتے ہیں حاضر یوم العصیب لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّ پیغمبر پریشان ہے سامنے آئے ہوئے فرشتوں کو نہیں پہچانا ہر ایک کے غیب کو جاننا تو دور کی بات ہے اللہ کا خلیل پیغمبر ہے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے فرشتے نہیں پہچان رہے حضرت لوت پیغمبر ہے سامنے بیٹھتے ہوئے بیٹھے ہوئے پرشتوں کو نہیں پہچانا کبھی قرآن کہتا ہے حضرت عزیر پیغمبر ہیں سو سال تک موت کی آگوچ میں چلے گئے سو سال کے بعد تیسرا پارہ قرآن مقدس کا ترجمہ دیکھنا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے موت آگئی موت بھی عارضی موت تھی دائمی موت حقیقی موت نہیں تھی عارضی موت تھی اس عارضی موت کے اندر میرے اللہ نے اٹھایا سو سال تک میت رکھا سو سال کے بعد اللہ نے اٹھایا قالا کم لبستا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کتنے ٹھہرے ہو آگے سے پیغمبر جواب دیتے ہیں لبستو یومن او بازا جوم میرے اللہ ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا ایک دن یا دن سے بھی اللہ فرماتے ہیں لِنَّجْعَالَكَ آیَةً لِلنَّاسِ یہ سارا کام کیوں کیا کائنات کے لیے دلیل بنا دوں کہ موت پیغمبر پہ بھی آ جائے تیری پکاریں تیرے سلام تیرے کلام تیرے پیغام سننے تو دور کی بات اللہ کے نبی پر بھی موت آ جائے تو اپنے حال کا بھی پتا نہیں ہوتا یہ قرآن کا مسئلہ ہے اپنے حال کا بھی پتا نہیں ہوتا تو قرآن مقدس کی پچاس سورت یہ اعلان کر رہی ہے کہ کائنات والو ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا صرف رب ہے اب میں کہتا ہوں صرف ایک آیت جس میں مسئلہ یہ ہو کہ علمِ غیب ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا فلان پیغمبر ہے فلان ولی ہے فلان فرشتہ ہے کعبہ کے رب کی قسم تیس پارے قرآن میں سے ایسی آیت نہیں مل سکتی اگر کسی میں ہمت ہو پیش کرے نہیں مل سکتی تو ظالِ کل کتاب اُلَا رَحْبَا ہم مقابلے میں کیا کہیں گے ہمارا بزرگ کہتا ہے ہمارا پیر کہتا ہے ہمارا استاذ کہتا ہے میں کہتا ہوں میرا رب کہتا ہے میرا محبوب کہتا ہے اور رب ہم نے رب کو رب مانا ہے محبوب کو محبوب مانا ہے رب کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے محبوب کو محبوب ماننے کا مطلب کیا ہے رب کو رب ماننے کا مطلب ہے معبود اکیلا ہے محبوب کو محبوب ماننے کا مطلب ہے قابل اقتداء اکیلا ہے تبا جو ہے محبوب کے نمونے کے بعد نمونہ نہیں محبوب کے نمونے تھاک تو نہیں رہے ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں پتنِ اخیر کہان لگے گی اور سمجھنے والے ابھی سے سمجھ کے ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں وہ ایتے نہ شروع کر دے جو ہمارے خلاف ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ صرف اشاعت التوحید کو دیکھیں گے الحمدللہ کئی بار میں نے چیلنج کیا شروع سے لے کے آخر تک ہمارے کسی طالب علم بڑے کے سامنے قرآنِ مقدس پڑھو تو اس کا چہرہ گواہی دے گا چہرہ خوشی سے پھول جائے گا کہ جہاں قرآن ماننے والا ہے اور ہمارے مدد مقابل جتنے ہیں خدا دی قسم قرآن نال ویرنے کسے نوں کہیں حصے نال کسے نوں میں بتا دیتا ہوں کچھ نہ کچھ حصے ہیں جو چل لگتی ہے جب ہم بیان پہ جاتے ہیں نا تو وہ آتے ہیں ہمارے بزرگوں کے فر ان کو کہو جی فلا حصہ بیان نہ کریں میں نے کہا ہم نے بھی کبھی بابندی لگا ہے یہ توجہ ہے پورا قرآن مانتے ہیں سناو اور میں آپ فرقہ مجھے بتائیں میں اعتیں بتاتا ہوں تجربہ خود کر لینا ترجمہ بھی نہ کرنا کسی کے پاس جا کے ایک طبقہ ہے جب آپ پڑھتے ہیں نا قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَارُمْ ویکھو چہرے تے بارہ وجہ دے تارفو فی بجوہ اللذینہ کافارل منکر بارہ وجہ دیں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَارُمْ مِسْلَكُمْ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَارَ الرَّسُولَةِ پڑھو ذرا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَارَ الرَّسُولَةِ کعوے لگ دیئے کے نہیں پڑھ کے دیکھو ان کی خانقامیں جاؤ پڑھو بلکہ بعض ظالموں نے جہاں تک بھی لکھا کہ قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَارُمْ مِسْلُكُمْ اس آیت سے شانِ مصطفیٰ آشکارہ نہیں ہوتی ارحمتِ کائناتی لکھئے میں در کسین شاکر آئے بینے اور آمد جار گجراتی نے لکھا قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَارُمْ مِسْلُكُمْ جی آیت بظاہر شانِ مصطفیٰ کے خلاف ہے تو وہ تھوڑا خانقا کے خانخواہ ہے وہ بھی لکھ رہا ہے شانِ مصطفیٰ آشکارہ اور اشاعتُ التوحید دمشانِ خدا دی قسم پورے قرآن اچھ میرے محبوب دی شان آشکارہ اور ذرا بے کھوئے یہ شان آشکارہ نہ ہوں دی تو میرا رب ان کیوں فرماویا قُلْ اور توجہ کر کے فرمایا میرا پیارا پیغمبر تُو آخ قُلْ اس تو بڑا عزاز کی اسی کلام اللہ دا تے اکھوایا محبوب تجھا رہی میرا محبوب قُلْ تم فرماؤ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِسْلَكُمْ اوے رحمتِ کائنات نامی کتاب کے پجاریو رحمتِ کائنات محمد الرسول اللہ کی بات کو مانو تبا جو ہے رحمتِ کائنات محمد الرسول اللہ کی قرآن شان بیان کر رہا ہے اور تُو کہتا ہے یہ آشکارہ نہیں ذراہا میں بتراتا ہوں قرآنِ مقدس کی کوئی آیت میرے محبوب کی شان کے خلاف نہیں میرے رب نے تو لَا تَقُولُوا رَائِنَا رَائِنَا کے لفظ پہ پابندی لگا دی جو اللہ رَائِنَا کے لفظ پہ پابندی لگا رہا ہے وہ اللہ میرے محبوب کے خلاف بھلا قرآن میں ایتے کیسے اتار سکتا ہے تیرے دماغ کی خرابی ہے یہ قرآن میرے محبوب کی شان ہے آن ہے مقام ہے عظمت ہے اور تُو جائل ہے تُو سمجھے ہی نہیں تُو آیت دیکھ قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلَكُمْ سَاتھی فرمادی یوہا الیہا تبہ جو ہے کہتے کہ ہیں اے شاتی نبی نو آپ نے دیا بچہ راکھ دیں شاتی نبی نو جار بول دے نہیں تو سے نراز ہو خیر کچھ کچھ دے بولو کوئی مسئلہ نہیں کبھی کبھی زیر بھی کرتا ہے اثرِ تریا کی مٹھا کھا کھا کے توڑا میدہ خراب ہے پھر مٹھا منہ لیں تھوڑا جیہا کڑوا برداشت کرو انشاءاللہ ساریاں بیماریاں دور ہو ساں توجہ کر اوہ اشاعتیاں دے نیرے تے لگ ہمارے قریب تو آ خدا کی قسم ہمارا نظریہ میرے محبوب کی تو شانی بہت بلند ہے پوری کائرات مل جائے بادت صحابہ بلال کی راج کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے کہتے ہیں پیغمبر کو اپنے جیاز جیسا مانتے ہیں ظالموں بہت جھوٹ بولو جو چلتا سکے میرے نبی کی تو شانی نرالی ہے وہاں تو بلندی و عظمتی نرالی ہے میرا پیغمبر اور وہاں شان کا مقابلہ رتبے کا مقابلہ میرے محبوب کو اللہ نے وہ شانے دی جہاں پر جبریل کا تخیل بھی کبھی نہیں پہنچا ہاتھ میرے بھی ہیں ہاتھ میرے پیغمبر کے بھی ہیں پر کعبہ کے رب کی قسم پیارے پیغمبر کے وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے میرے اللہ نے اپنی براکات کی نیرے جاری کر دی لعاب کائنات کا بھی ہے لعاب میرے پیغمبر کا بھی ہے میرے نبی کا لعاب وہ ہے جو کڑوے کونوں میں جاتا ہے میرا رب کڑوے کونوں کو اس لعاب سے میٹھا کر دیتا ہے میرے پیارے پیغمبر کا پسینہ ہے پسینے میں وہ خوچبو رکھی جنت کے عطر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے میرے محبوب کی نظر میرے محبوب کی سماعت میرے محبوب کا خوشبو میرے محبوب کا بولنا کلام اور میرے محبوب کی ایک ایک ادا کائنات کے اندر تو تم کہتا ہے آدمی امتی کی برابری میں کہتا ہوں کوئی پیغمبر بھی برابری نہیں کر سکتا لیکن ہیں بشر کیونکہ قرآن مقدس کی ایک سو چار ایتیں کہتی ہیں کیا ہیں بشر تبجھو کل انہ ماعنا بشرم کل سبحانہ ربی حل کنتو اللہ ہم مسئلہ بھی ختم ہو گئی ہے میں اکثر بیان کرتا ہوں اکثر کہا کرتے تھے جی بشر آکھو تشار تھی سی اتو نازل کہار تھی سی تلو دوزخ دیدار تھی سی لکھا بھی انہیں دیوان محمدیج اور اب تک قوم کو یہ سبق دیا آپ کو بشر کہنا بے عدوی ہے اے جی میں ایک اور ٹولہ اٹھائی وہ جی موت دا لفظ ناکھو مماتی بن ویسا میں کہ پتر پکا رامی انجھے جب بٹنا چڑھا نا انہیں اگدن جی موت ہم بھی مانتے ہیں پھر مماتی کس کو کہتے ہیں جی کہتا تھا بشر کہنا تو ہی نے وہ کہتا تھا موت کا لفظ شہد پتر اٹھک میں کوئی ہوں گے ہمارے علاقے والے آپ کہنا چھوڑ گئے ہیں جب ہمارے شیوخ نے قرآن مقدس کی بارش برسا دی خدا کی قسم امام الدعویٰ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان ایسا آدمی کوئی پیش تو کرو قرآن کی بارش کر دی اور فرمایا تم کہتے ہو بشر کہنا تو ہی نے قرآن کہتا ہے رب فرماتا ہے تین چیزیں میں دیتے ہی بشر کو ہوں ما کانا لے بشرن نبوت بشر کو دیتا ہوں کتاب بشر کو دیتا ہوں حکمت بشر کو دیتا ہوں لقد من اللہ علی المومنین از باس فیہم رسولم من انفسہم ربنا و باس فیہم رسولم منہم لقد جاکم رسولم من انفسہم ایک سو چار ایتے پڑھ کے جب میرے شیک نے سنائی اور کائنات کو للکار کر کہا قرآن مقدس ببانگِ طول ڈنکے کی چوٹ اعلان کر رہا ہے میرے محبوب کھرے بشر ہیں اندر سے بشر بار سے بشر حقیقی بشر ہیں اور اس کے مدد مقابل ایک آیت بھی نہیں اس تیس پاروں والے قرآن میں جس میں جے ہو آپ اوپر اوپر سے بشر اندر اندر سے نور ایک آیت بھی نہیں جب میرے شیک نے یہ قرآن کی بارش کی گولڑے دی گدی چوچی خائی سمجھو ہے گولڑے دی گدی تو آواز ہے اندرہ سنو آواز پیر میرے علی شاہ سے پوچھنا والا نے پوچھا عدرت لفظ بشر توہین تھا نہیں فرمانے لگے میری ناکس رائے میں لفظ بشر مانن مفہوماں توجہ کر مانن مفہوماں متزمن بکمال ہے متزمن با جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے متزمن بکمال اے ظالم کل تک تجھے جھوٹ بولا کہ دیوبندی گستاخ ہیں یہ بشر کہتے ہیں اور بچر کہنا توہین ہے گولڑے کے پیر نے فیصلہ کر دیا تم بھی کہو گولڑا شریف سارے ایک باری بولو اگلی گل میں دزدہ نے گولڑا شریف اچھا اچھا گولڑا شریف پہلے نائی بھی سہی ہن بڑھ گیا نے گولڑا شریف کیوں آنکھے گولڑے دا پیر پیا فیصلہ کر دا کہ شیخ القرآن ہک سو چار ایتا میرے نبیدے کمال اچھ پڑھی ہیں میرے نبیدہ شان بیان کی تے کمال بیان کی تے تھے شریف میں اس واسے کھایا پیر نصیر الدین سابدہ نہ سنے خدا دی قسم مسئلہ یال کر دیتے ہیں پیر نصیر الدین گولڑ بھی اوے گدیوں کی بھت کھانے والوں اور گدیوں پہ چڑھ کے گدیوں پہ جانے والوں پیر نصیر الدین گولڑے والوں کی لطمت الغیب اور اعانت و استعانت کی شریح سیجت یہ دونوں کتابیں کہہ رہی ہیں کہ قبر والے کو حاجت روا سمجھنے والا مشکل کچھا سمجھنے والا پکارے کرنے والا اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پلانے والا آلِ ملقیب سمجھنے والا مختارے کل سمجھنے والا اس طرح مشرق ہے جیسے ابو جال مشرق تھا تبجھو ہے گولڑا شریف بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں تبجھو کر اور انشاءاللہ وقت آ گیا ہے پہلے تو کہا لفظ بشر گستاخی اب کہتے ہیں کمال فتابہ میری یا اٹھا کمال اسی طرح دوسرا ٹولا موت کا لفظ گستاخی ہے موت توبا 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 انشاءاللہ توحید والے کہتے ہیں نبی پر موت آئی استغفراللہ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے اور جب اب بارش ہوئی بارش ہوئی موت پیغمبر کی ذات کا کمال ہے تبجھو کر موت پیارے نبی کے لیے پیارے نبی کے لیے ولل آخرت خیر اللہ کا من اولا اوے موت میرے نبی کا کمال ہے یوسل الحبیب علی الحبیب کی سیڑی ہے آج نہ مان کال تجھے ماننا پڑے گا جس طرح تیرے بھائیوں نے مان لیا تجھے ماننا پڑے گا اور بس میں انکار کرنا کعبہ کے رب کی قسم پیغمبر کی موت بھی شانوالی اور پیغمبر کی موت کے بعد اللہ کی ہاں کی وہ سعادتیں جو سپیشا لس سعادتیں ہیں وہ تو ملی ہی موت کے بعد ہیں موت عیب تو تب ہوتی ترقی رکھ جائے موت عیب تو تب ہوتی کمالات ختم ہو جائیں موت عیب تو تب ہوتی نبوت چن جائے لیکن میرے نبی کی موت وہ ہے جس سے کمال بڑھتے جا رہے ہیں جس سے شانیں عظمتیں بڑھتی جا رہی ہیں میرے نبی کی موت ہے یہ اس سے کمالات ختم نہیں ہوئے بلکہ اصلی کمالات میں ترقی اب بھی جاری ہے قیامت تک جاری رہے گی اور بعد میں بھی جاری ہوگی توجہو ہے اے لوگن کی آخدا کس کس کوڑے نو میں چھیڑا ذالک الكتاب لا رئی با دھوکھا دیتے جھوٹ والتے ہیں ایک مولوی بیان کرے کہ اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام دی روح مبارک نو آپ دے جسد اطہر چون نکالا ادھے تا مندی نہیں نوی روح نکلی ہے کہ نہیں ادھے تا نکلی کوئی نہیں تبا جو ہے اچھے امان الدا سو جڑا بندہ آکھے کہ صحابہ کرام زندہ نبی نو دفن کی تا اچھے بولو میرے نبی صحابہ خدا دی قسم توں کہ اپنے فیر نو زندہ دفن کر کے بکھا جی تو چود وی صدیق زندہ نو دفن نہیں کر سکتا صدیق کدے بھی زندہ نبی نو دفن نہیں کر سکتا تبا جو ہے سنن دے نہیں رہا دے حضرت صدیق اکبر تے جڑے وفاد دا ٹیم آیا تے انہا فرمایا اجازت لبی اجازت کس تو لبو نبی پاک علیہ صلی و سلام اے کور جڑے تسی سنن دے رہا دے سنو تبجو کر تے کہندن حضرت صدیق دی چار پائی لے کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے اکدس تے آکے اجازت منگی تے آواز آئی علیہ کل حبیب بال حبی مولی صاحب انہوں آکھ ایک کیڑی جاتے روایت تے حدیث کوئی مڈ پاند آکھ تفسیر راضی چھ لکھے آکھ شرم تم کو مگر نہیں آتی آئے تفسیر راضی کے حوالے دینے والو قوم کو مت اللو بناو آپ اپنی طرح یہ تفسیر راضی کے متعلق مولانا سرپراز کان سبدہ لگ گئے آسن الکلام میں کہ یہ اس میں کل شیئن اللہ تفسیر اس میں تفسیر ہی نہیں ہے اور تفسیری روایات کا جو مقام محدثین کے ہاں ہے ظالموں وہ کیوں نہیں بتاتے اس روایت کی سنت پیش کر روایت کی سکاہت پیش کر اور سکاہت کے بعد بھی باقیہ اول تو قیامت تک نہ کوئی ملا سنت پیش کر سکے نہ روایت کی سکاہت پیش کر سکے نہ اتصال پیش کر سکے اور پیش کرنے کے بعد اس کا تواتر پیش کر اور یہ آسمان اپنی جگہ چھوڑ جائے گا زمین اپنی جگہ سے سرک جائے گی اس کا تواتر کائنات کا کوئی قذاب ثابت نہیں کر سکتا جب تواتر ثابت نہیں پھر تجھے شرع مانی چاہیے اقائد کے مسائل میں ایسے بائی تبائی سنی سنائی اور جھوٹی اور کعبہ کے رب کی قسم دارمی اٹھا مسناد دارمی حضرت عباس نبی کا چچا وہ کہتا ہے کہ اگر وہ بات ہوئی جو حضرت عمر کہتے ہیں یعنی اللہ کے نبی قبر مبارک میں زندہ ہوئے حضرت عباس کہتے ہیں اللہ قبر کی مٹی ہٹا کے پیغمبر کریم کو بار لے آئے گا اللہ کبھی زندہ پیغمبر کو قبر کے نیچے رکھ سکتا نہیں ہے یہ دارمی ہے حضرت عمر جب شہید ہونے لگے توجہ کر میں سنت پیش کروں گا حضرت عمر نے پیغام بھیجا کس کے پاس ام المومنین کے پاس اور قاسد کو کہا کہ امی جان کو کہنا عمر کہتے ہیں کہالا عمر عمر کہتے ہیں امیر المومنین نہیں کہنا عمر کہتے ہیں اجازت ہو تو میں جہاں دفن ہونا چاہتا ہوں جہاں قبر کی جگہ مجھے دے دو حضرت فاروق عظم نے ام المومنین کو پیغام بھیجا اس کی سنت کا میں ذمہ دار ہوں اور جو تو بیان کرتا ہے جھوٹ بولتا اللہ کے نبی کی نشوت جھوٹی بات کہنے والا پیارے پیغمبر کے نبی صحابہ بیان کر رہے ہے وہ آدمی پکا جہانمی ہے ملہ علی کاری نے موضوعات کبیر میں لکھا پیارے پیغمبر کی طرف جھوٹ منصوب کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے توجہ ہے بات کر رہا تھا ذالک القتاب لا ریب قرآن کہتا ہے کہ اس کائنات میں مرضی کا مالک صرف رب ہے اوہ کائنات کے لوگو رب کا یخن کو ماج اچھاؤ و یختار جول جل لیل پی نہار کائنات والوں آسمانوں پہ بادشاہی زمین پہ حکمرانی رات کا نظام دن کا نظام اور سمندروں پر کنٹرول ہواوں پر حکمرانی اس کائنات کو جس طرح بنانے والا رب ہے اس کائنات کے اندر حکم بھی صرف رب کا نافذ ہے حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر اس کائنات کے اندر کسی کو کوئی اختیار نہیں اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کل لا عمل کل نفتی نفع ولا زر اور فرمایا کل لا عمل کل نفتی زر ولا نفع میرے پیارے پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوہ کائنات کے لوگوں تمہارے نفع نقصان تو اپنے مقام پہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی تو جو ہے اس مضمون کو قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھ اس کائنات میں حکم جاری صرف رب ہونچے بیٹیاں دینے بالا حاجتیں پوری کرنے بالا میرا شیخ کہا کرتا تھا کہ حاجت رب کوئی نہیں وہ تو درد بھی عدیو تھا لا الہ اللہ مانا کرتا تھا حضرت شاہ خل قرآن کائنات بالو لا الہ حاجت رب کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں دبے بیڑے پار لگانے والا کوئی نہیں بیٹا بیٹی دینے والا کوئی نہیں حاجت ربا کوئی نہیں مختار کل کوئی نہیں مدبر کائنات کوئی نہیں متpressرف کائنات کوئی نہیں دات کائنات کوئی نہیں اللہ حاجت ربا کون ہے اللہ کیوں وجہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الہی الہ کا معنی حاجت ربا اونچے بولو ذرا چلو جارہ اے وٹ بھی کر دیا جب ہم یہ معنی بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا حاجت ربا کوئی نہیں مشکل کچھا کوئی نہیں کوٹی قسمتیں کری کرنے والا کوئی نہیں داتا کوئی نہیں پریاد رس کوئی نہیں غریب نواز کوئی نہیں پریاد پوری کرنے والا کوئی نہیں نظر نیاز کے لائے کوئی نہیں جب ہم یہ معنی بیان کرتے ہیں کچھ شود عقدیں اے مانا غلام اللہ کیتا طبعہ جو ہے اے مانا کس کیتا اے بولنے تے قسم چاہیانے بس چند منٹ میں لامنن صرف قرآن دی عظمت من تے قرآن دی عظمت جیڑا مسئلہ قرآن دا سریع ہے توجہ ہے توجہ کر مسئلہ سنو علاقہ مانا آ رہا ہے تے آبی کی توں آ رہے ہیں گیارویں آلِ بابے دی طرف ہوں توجہ ہے گیارویں والا او بولو شیخ عبدالقادر بولو بولو رحمت اللہ تعالی خدا کی قسم سب اولیاء کا یہی عقیدہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سب اولیاء اللہ کا یہی عقیدہ تھا اور میں اکثر کہا کرتا ہوں توجہ کر مسئلہ حل ہوتا ہے یہ بتاؤ تمام قبلوں کا قبلہ کون ہے کعبہ تولہ تمام قبلوں کا قبلہ کون ہے ساری مسجدوں کی سید المساجد کون سی مسجد ہے ایک منٹ میں مسئلہ حل ہوتا توجہ میرے اللہ کا کرم دیکھو کعبہ بھی میرے پاس ہے اور مسجد نبوی بھی میرے پاس ہے اولیاء اللہ کا عقیدہ بھی میرے پاس ہے فتاوہ علماء بلہ دل حرام آیا ہے جس نے نیندیں حرام کر دی ہیں خدا کی قسم ایک تجھے ہے نا قبر پرست اور ایک دوسرے ہیں وبر پرست یہ ہیں قبر پرست وہ ہیں وبر پرست وبر تو پجھو کر اس نے صاف لکھ دیا حرام کے علماء کا فتابہ قابط اللہ سے آنے والا مسئلہ مسجد نبوی سے آنے والا مسئلہ کوئی سروننگی کمپنی خوچ نہ ہو بے اور میرے بھائی تھی حملی مکلد حملی مکلد مکلد میں حنفی تھی حملی بھائی اختلاف پروات کا اور عقیدے کا مسئلہ بیان کرتا ہے توجہ کر اکدے حل ہو جائیں گے ایک تو پہلے یہ سبز پگڑی والے یہ کہا کرتے تھے یہ ٹوکے چھریوں کی نسل یہ کہا کرتی تھی کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں میں کہتا ہوں میرا نظریہ اور عقیدہ سن خدا کی قسم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آج اگر حرمین پہ کوئی کعپر قبضہ کی کوشش کرتا ہے ہمارا بچہ بچہ حرمین کے اس تحفظ کے لیے اور حرمت کے لیے قربان ہو جائے گا اور ایک بچہ بھی جب تک زندہ ہے ہم کسی کعپر کا قبضہ حرم پہ برداشت نہیں کریں گے اور تجھ سے بڑا بے غیرت کون ہے تو کہتا جے ہے حرم پہ کعپروں کا قبضہ ہے بنتیوں کا قبضہ ہے اور پھر یہاں گیارمی کا حلوہ کھاتے تیری رات گزر جاتی ہے یہاں پر میفلوں پر تیری رات گزرتی ہے اور ناچتا گالیاں نانوتوی کو دیتا ہے جو حجت الاسلام ہے گالیاں چیک الہند کو دیتا ہے گالیاں حکیم الامت حضرت تھانوی کو دیتا ہے گالیاں کابر علماء دیوبند کو دیتا ہے اور پھر تجھے اتنی قیرت بھی نہیں اتنا شرم بھی نہیں تیرے عقیدے کے مطابق کعبہ کا امام بھی معاذ اللہ کافر مسجد نبوی کا امام بھی کافر لیکن تو جہاد بھی نہیں کرتا پھر گٹر چھلانگ لا کے ڈم مر تبا جو ہے تی ہونہ سعودی حکومت اندر آکھی ہو کہ لیٹرینہ دے ویچی زافہ کرنا بھوسی ہونہ ایک دوئی جماعت بھی نال گئی تبا جو کر پہلے توڑو کعبہ ہی نماز تیجار اوری لیٹرینہ اے پچھے کو ناٹے تو سی کیا کے دے اندے ہو ناٹا کھ دے ہو او جڑا شرکیاں نظمہ پڑھ دا اور ڈیٹ بھی اس مسجد دے گمبہ تھو بھی بڑھا او کدھرے ہوتے مسجد نبوی چھاپنی جماعت ستر کھڑے تو سمجھے گیاروی علی مسجد دے پاکستان علی تینی پتہ پکے وہاں بھی اتھے تسی تا پھر بھی کچھے کچھے سنگتاں آتے دوستیاں آتے نہیں جی گال کوئی نہ کرو فلان اراد ہو ویسی تے اوکی ہوتا تھا تھا دے آکھ دیں یب نال کالب یب نال کالب جان دے ہو مانا بے نہ کر سانے کالب آدین کتین تے ایب نادین پوتر نو تے یا آدین اے نو ہون سمجھے ہو ہوتھے تے انہیں جڑے تنیا نا جیل ہے تے ساریاں گیارویاں باریاں نکلیاں ہون تے نا دے پیو دی توبیں جو تے قدب راگین ہیں تب جو ہے آدے عید دی 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 آر میں مدینے ہوا اسنوں دسو عید دی دی آر بابیاں گل گزار نہیں ہے جبکہ فتابہ رزویہ مولوی آمد رزا نے لکھا کہ پیر بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ حرم کے علماء سے ملتا ہو پیر کی پہلی شرط اور آمد رزا نے لکھا بریلوی پانچ تن پلید اور پانچ مولوی پانچ تن پلید پانچ مولوی انوار شریعت والے پانچ مولویوں کا فتابہ اس میں بھی لکھا فتابہ رزویہ میں بھی لکھا مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فیصلہ کیا ہے جب پتنا پساد انتشار و افتراک کا زمانہ ہوگا تو اصل ایمان حرامین میں ہوگا اصل ایمان حرامین میں ہوگا اٹھا انوار شریعت اٹھا پتابہ رزویہ اگر آمد رزا نے حدیث صحیح لکھی ہے تو پھر ہاں کعبہ کے امام کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے کہ کعبہ نہیں پہنچ سکتا کہ آ سید اللہ شاہ دے حد تے بیعت ہوگا جو ادھرے تکلیف ہونے میرے حد تے آویں اے دیا تذکیہ کریں جو نسلہ یاد رکھیں کوئی کھوٹ رہ بھی نہیں تمہجھو ہے فتاوہ علماء بلا دل حرام آیا نے اور سعودی حکومت کو کہو یہ ان کا ایک ہے مشہدی عرفان مشہدی اشتیار جو بے لے کر دیں تو دو چار پائیاں جتنے پیچو پوچھا لیں ایک جگہ تھے اس بڑک ماری تو جو بے لے اپنی محفلے چونے بڑکا انہیں مارزیں جو پوری دنیا نکھا ہوئے کہتا ہے حرام کے علماء سے میں منادرہ کرتا ہوں کعبہ کے امام کو چیلنج کر رہا ہوں سبجھو ہے میں آکے بریلوی عوام دی قسمت پانچ کلو دا جتی دا پولا شامن آئی تے اتھو کر کے مارے نام اللہ شرم نہیں آئی کعبہ دے امام نے منادرہ کر دیں آمد رضالک ہے کعبہ دے امام دے ہتے بیت ہو منے تے تو اس را کی کر دا خدا دی قسم بریلوی بھراتے یو نکھتے ہی سمجھ بنجن کدے کافر نہیں رہا سکتے سبجھو ہے چلو سنو ہون آیا نے فتوہ تے ہون تُسا بھی نراز ہو منے درہ سنو سوال ہے فتاوہ علماء بلاد الحرام اللجنہ میں بھی سوال ہے ایک سوال کہ وفات کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا بھی ہے یا برزخی ایک سوال دوسرا قبر پر آپ کوئی درود وغیرہ سنتے ہیں یا نہیں اور تیسرا من صلی اللہ علیہ اندہ قبری یہ روایت جو ہمارے مولوی پڑھتے ہیں کہ قبر پر کوئی درود پڑھے تو میں سنتا ہوں دور والا پہنچایا جاتا ہے یہ روایت صحیح ہے یا نہیں یہ تین سوال ہوگئے انہوں نے جواب دیا حرم کے علماء نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی انکا میتون و انہم میتون اور فرمایا آپ کی حیات وہ برزخ کی ہے آپ کی روح جنت میں ہے اور آپ کے بدن میں نہیں لوٹائی گئی آپ کی روح جنت میں ہے آپ کے بدن کے اندر نہیں لوٹائی گئی اور حرم کا فتوہ کہتا ہے کہ کوئی بھی موت کے بعد نہیں سن سکتا اصل یہی ہے کوئی مردہ نہیں سنتا دی دلیل کہتے ہیں انہ کالا تسمِ علموطہ خدا کی کتاب کہتی ہے کہ مردے نہیں سنتے اور تیسری بات کہ من صلی اللہ علیہ اندہ قبری انہوں نے لکھا تمام علماء کہتے ہیں یہ روایت درست نہیں گئے یہ من گھڑت ہے اللہ کے نبی پر جھوٹ گھڑا گیا ہے اس لیے یہ روایت کوئی بھی نہیں کہ قبر پہ درود پڑو تو سنتا ہوں دور سے پہنچایا جاتا ہے موضوع ان یہ اللہ کے نبی کے ذمہ لگائی گئی ہے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں میں نے کہا اب لا فتوہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز بول نہیں ہوں دی پہلے تھے آگ دے مولانا عبد الرشید کے پیچھے نہیں ہوتی تھے ہون بچوہ آگ کعبہ دے امام لیکن شیعہ دیا روایتہ پیش کر کر کے اتنے راپزی بنے اتنا تکیہ رچ گیا کہ ہون اے نہیں آگ دے جو کعبہ دے امام دے پیچھے نماز نہیں ہوں دی کیوں جو کعبہ دے امام دے پیچھے نماز نہیں ہوں دی امام دا سو من سو یا مسجد نوی دے امام دے پیچھے چونکہ مولانا عبد الرشید صاحب تے تو اٹھا پانی چڑھ دا نا عبد الرشید صاحب دے پیچھے نہیں ہوں دی ٹھیک جی نہیں ہوں دی تے کعبہ دے عبد الرشید صاحب کوئی گاں کھولی ہے تے پھر تُو اپنے مسلح بھی جدا کر تے اب ریار کعبہ بھی جدا کر کعبہ بھی میرے کول تے مسجد نبوی بھی میرے کول اگے چال درہ ان کی بلا صدہ عمر لگئی قرآن اکھ دا پوری کائنات تے حکم کس دا جاری صرف رب دا رب دے سوا کسے دا حکم جاری بول ذرا نہیں ہے قرآن کا مسئلہ ہے قرآن کہتا ہے پوری کائنات کے حالات کو جاننے والا بھی اللہ اور پوری کائنات کے مشکل کشائی کرنے والا اللہ مانا کر رہا تھا پیش شیخ عبدالقادر جیلانی سے اور عرض کر رہا تھا کعبہ بھی مرکز میرے پاس مسجد نبوی بھی میرے پاس اور عقیدہ علیاء اللہ بھی میرے پاس گنیات الطالبین گجرات کا ایک مولوی مفتی اقتدار نے یہ عامد جار گجراتی کا بیٹا ہے اس نے فتوہ دیا ہے کہ لفظ توحید کا اگر کوئی بولتا ہے تو یہ بھی گستاخی اور توحین ہے بلکہ اس نے لکھا ہے کہ لفظ توحید ہی آپ کی گستاخی اور توحین کے لیے کافی ہے جب لفظ توحید بولیتے اوکے بے گستاخ میں آکے مرد ذرا شروع کر دیا شیخ عبدالقادر جلانی پہ وفات آ رہی ہے اور وفات کے قریب اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور وسیعت نامہ لکھتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی کی وسیعت سن شیخ عبدالقادر جلانی اور میری نمان گولڑے کے پیر کی مان لطمت الغیب کے اندر نکل ہے شیخ عبدالقادر جلانی بیٹے کو وسیعت کرتے وہ کہتا ہے بیٹا التوحید 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 تین دفعہ کہا میرا بیٹا علی اجمال کل میرا بیٹا توحید پہ پکا رہنا توحید پہ پکا رہنا توحید پہ پکا رہنا یہ توحید والا مسئلہ ہے علی اجمال کل کائنات کے مکربین کا اس مسئلہ پر اجماع ہے اتفاق ہے اور بوئی پیر کہتا ہے الہ اس کو کہتے ہیں جہاں اسباب ختم ہو جائیں اور اسباب کے اختتام پر جس کو پکارنے کے لیے جس کو بلانے کے لیے جس کے سامنے زاریاں فریادیں کرنے کے لیے انسان مجبور ہو جاتا ہے اس کو الہ کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی نے کہا لئن علاق و علاج لیے کہتے ہیں لئن الخلقہ جت ذرہ اونا ہی لئیے تل حوادث بل حوائد کائنات پالو علاق و علاج لیے کہتے ہیں پوری کائنات اپنی ہاتھوں میں اپنی مشکلوں میں اس کے سامنے زاریاں کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہے اور عدرت شیخ عبدالقادر جلانی دوسرے لفظوں میں یہ بتانا چاہتے ہیں وہی معنی جو شیخ القرآن نے کیا اپنی طرف سے نہیں کیا بغداد کے پیر کا بتایا ہوا معنی کیا اور معنی یہ یتظرہ اونا ہی رہی بل حوادث بل حوائد کائنات کے لوگوں الہ وہ ہوتا ہے جو حاجت ربائی کرتا ہو جو مشکل کچائی کرتا ہو جس کے ہاتھ میں رزق کے خزانے ہوں جس کے ہاتھ میں سیاد اور بیماریاں تالنا سیاد دینا جس کے ہاتھ میں تقدیر اور قضاء و قدر کے فیصلے ہوں جس کے ہاتھ میں امہا جس کے ہاتھ میں میں وہ اس بات کے خزانے اور چابیہ ہوں وہ الہ ہوتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی دوسرے لفظوں میں بتانا چاہتے ہیں الہ وہ ہے لین الخلقہ جت ذرعون علی بل حوادث بل حوائج کائنات کے لوگوں الہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے آدم زاریاں کرنے پہ جت ذرعون زاریاں کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کون بہلا کون حضرت زاریاں کی ہیں کے نہیں کی کیا کہا تھا حضرت آدم ربنا ظلمنا انفوسنا بولو اے قرآن ہے کے نہیں ہے اتھے بھی مولویاں چپ پر لائیے قال ربنا ظلمنا انفوسنا ویلم تقفل لنا و ترحم ربنا اکو ظال کل کتاب لا رئی با قرآن کہتا ہے آدم کی توبہ قبول ہوئی ان لفظوں پر مولوی کہتا ہے نہیں نہیں ہوتی تھی آسمان کی طرف دیکھا نا تو کہا یا اللہ تو 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 ہے نا یہ ساتھ نام کس کا لکھا ہے تو ساتھ لکھا تھا محمد الرسول اللہ توجہ کر محمد الرسول اللہ لکھا تھا تو حضرت آدم نے کہا یا اللہ اسی ذات کا باستہ ہے میری توبہ قبول کر لے تو اللہ جا کے توبہ قبول کی تھی توجہ ہے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں قرآن کہتا ہے یہ قرآن کہتا ہے آدم نے خالص رب کو پکارا تھا اور جو مولوی نے چپر لگائی اس چپر کی بنیاد بھی سن یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے یہ یہ روایت جس کتاب میں اوپر لکھی ہوئی ہے اسی کتاب کے نیچے ترخیص پر جملہ لکھا ہے حازہ موضوع ان علا رسول اللہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں یہ اللہ کے نبی کے ذمہ جھوٹ لگایا گیا ہے اور میرا دوست اب پیغمبر کریم پر جھوٹ بولنے والا پیغمبر کریم پر بہتان لگانے والا وہ خود سوچ لے من قضب علی متحمد فلجت ببو مقعدہ من النار بہرحال میں عرضے کر رہا تھا چیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں لینن الخلقہ یتذرعون علی فی الحوادث والحوائد علی اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے آدم زاری کرنے پہ مجبور ہوتا ہے علی اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے نور پیغمبر ساڑھے نو سو سال تک قبلیق کر کر کے بالآخر زاریاں کرتا ہے دعا ربہ انی مغلوب فانتصر الابو ہوتا ہے جس کے سامنے حضرت یعقوب پیغمبر چالیس سال تک رو رو کر اپنی بینائی کو کمزور تو کر دیتے ہیں لیکن انما اچکو بسی بہوزنی علی اللہ یتذرعون علی فی الحوادث والحوائد اسی رب کو پکار رہے ہیں عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں الابو ہے جس کے سامنے یونس پیغمبر مچلی کے پیر سمندر کی لہروں کے اندھیروں کے اندر گر کر کہتا ہے لا الہ الا انتا سبحان اک انی کنتو من الظالمین اور کائنات کے لوگو الابو ہے جس کے سامنے تمام انبیاء تمام اتقیاء تمام کائنات کے مکربین اور تمام کائنات کے بلند شان اور مقاموں والے یدعون رغب ورہب وکان اولنا خاشیین جس کے سامنے یتذرعون تمام انبیاء زاریاں کرتے رہے اور الابو ہوتا ہے عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں یتذرعون الابو ہوتا ہے جس کے سامنے پوری کائنات کے امام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد الانبیاء سید القائنات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو وہ اور خلاص کائنات بھی لبے کائنات پوری کائنات کا خلاص زاریاں کر رہا ہے قرآن نے منظر بیان کیا از تستغیسو نا ربا کو شیخ عبدالقادر جلانی نے کہا کس کا معنی پیش کیا ہے میں نے اب حضرت بندیالوی کا معنی نہیں پیش کیا حضرت شیخ القرآن کا نہیں مانا آیا بغداد دے پیر آلے پاس من مانا کہ تو آیا وقت نہیں حضرت بندیالوی صاحب تشریف لے آیا ورنہ اے بھرے دے پیر کرم شاہ نے یہی معنی کیا جو شیخ عبدالقادر جلانی نے کیا تو الہ کا معنی حاجت اب بولو یار مشکل کشا ہے عرضے کر رہا تھا ذالک القتاب لا ریب قرآن جو مسئلہ بیان کرے اس میں شک کہ اے وے کوئی تک قرآن مسئلہ بیان کرے تے صحابہ مانا بیان کرے او تو بجو کر قرآن دی آیت ہو تے مانا میرے نبی دے وہ مسئلہ حق ہو سیکھ نہیں اِنَّا کَلَا تُسْمِعُ الْمُوتَ اِك فَإِنَّا کَلَا تُسْمِعُ الْمُوتَ دُو مَا اَنْتَ بِمُسْمِعِم ایتاں دا مانا اُمُّ الْمُومِنِين فرما گئی ان کے جس تے موت آجابے او دنیا والان دا کلام سن سگدہ کس مانا کی تا سیدہ کائنات اُمُّ الْمُومِنِين سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا ایک سو دس اور بیس ہجری تک درمیان ایک سو دس تے وید درمیان ہے دورِ صحابہ اُمُّ الْمُومِنِين نے جو مانا کیا ہے ایک سو بیس ہجری تک کائنات میں کسی نے اگر اس مانے پر اتراز کیا ہو یا ان ایتوں کا کوئی اور مانا پیش کیا ہو ذرا پیش کر ہو توجہ ہے ان ایتوں کا مانا ایک سو بیس ہجری تک یہی ہوا کسی صحابی نے دوسرا مانا نہیں کیا اُمُّ المُومِنین نے یہی کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی مانا کیا اور دورِ صحابہ کے بعد کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے جہی مانا کیا امام محمد کی کتاب سیار کبیر سغیر اس میں جہی مسئلہ موجود ہے اور فقہ حنفی کی تین سو اکامن کتاب کے اندر جہی مسئلہ ہے کانز میں کانز کی جمی شروعات میں شاشی میں شاشی کی تمام شروعات میں یہ مانا ہوتا ہوا احناب کے گھر سے آیا اور امام شافی رحمہ اللہ امام احمد رحمہ حملی مذہب کی کتاب مغنی ابن قدامہ وہاں پر بھی مسئلہ جہی اور وہاں پر یہ لفظ ہیں نصہ علی احمد و شافی وہاں پر امام احمد کا پتوہ بھی امام شافی کا پتوہ بھی اور وہاں پر مسئلہ ہے جو مر جائے وہ دنیا والوں کا کلام کوئی نہیں سن سکتا کیوں اس کی روح نکل کے چلی گئی اور روح قیامت تک اس بدن کے اندر واپس نہیں آسکتی اور فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھ بخاری میں بھی مسلم میں بھی نسائی میں بھی فتو الباری میں بھی امدت القاری میں بھی ارشاد الساری میں بھی تمام کتابیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں ام الم مومنین یہ ان آیات کا مطلب سمجھا رہی ہیں اور میں کہتا ہوں جب قرآن کا معنی ام الم مومنین نے کر دیا اور کائنات کا کوئی رکھ سما کی نہیں میرا دوست غصہ نہ کر کسی ایک صحابی سے اپنا مانا پیش کر اشاعت التوحید کو گالیاں مت رکال ہمت کر پورا دو سال سے چیلنج کر رہا ہوں کسی میں ہمت نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک سامنے بیسے بیٹھنے کا مو نہیں ہے اور اپنے سٹیج پہ بھی حوالہ پیش نہیں کر سکتے اور ہاتھ پھر یاد رکھ کسی مولوی کی منت کر خدا کی قسم آیت قرآن کی ہو میں ماننے کے لئے تیار ورنہ تیرے پاس نہ قرآن کی آیت ہے نہ نبی کے صحابی کا مانا ہے میں کہتا ہوں پیغمبر کے صحابہ نے یہی مانا کیا علماء احناپ نے یہی مانا کیا حملی مذہب کی کتاب میں یہی مانا آیا علماء دیوبند میں سے پہلے دیوبند کے مفتی مفتی عزیز اور رحمان دیوبند نے فتاوہ دار روم دیوبند میں یہی مانا کیا مفتی کفایت اللہ صاحب دیلوی نے کفایت المفتی میں یہی مسئلہ بیان کیا حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ نے سب کتاب میں یہی مانا کیا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے یہی مفہوم بیان کیا اور یاد رکھو علماء دیوبند کے چالیس بلکہ پینتالیس اکابر فتاوہ فاتحہ کا صحیح طریقہ میرے پاس اصل موجود ہے جو دیوبند کا شائع کردہ ہے دیوبند والوں نے پینتالیس اکابر کے دس خط اور تقریزیں موجود ہیں وہاں پر یہ جملہ لکھا ہے بہرحال جو سمام موتہ کا قائل ہے وہ قرآن کا منکر ہے بیان فاتحہ کا صحیح طریقہ اس پر لکھا پینتالیس اکابر کے اور کچپ المغال تات اس پہ چالیس کے قریب اکابر علماء دیوبند کی تصدیقات موجود ہیں جس میں ساپ لکھا ہے کوئی بھی موت کے بعد نہیں سنتا خدا کی کتاب کا یہی فیصلہ حتیٰ کہ شیخ الحدیث حضرت مولانہ محمد زکریہ صاحب گاندلوی رحمت اللہ تعالیٰ دو فتو ارشاد فرما گئے ایک کتب فضائل پر اشکالات ان کے جوابات وہاں فرماتے ہیں اِنَّ کَلَا تُسْمِ الْمُوتَا یہ نس ہے عدم سمہ میں مردوں کے نہ سننے پر یہ نس ہے حضرت شیخ نے فرمایا اور توجہ کر شیخ الحدیث کی دوسری کتاب مکاتیب اور دوسری جلد ہے سفہ پانچ سو بیس ہے اس کو دیکھنا مسئلہ پوچھا گیا کہ مسئلہ حیات النبی میں آپ کا کیا نظریہ ہے حضرت شیخ الحدیث کا جواب سننا فرماتے ہیں میرا تو وہی خیال ہے جو مولانا حسین اللی کے خدام سے لکھا ہے مولانا حسین اللی کے خدام سے تلے اے بھی بٹ نکلا بھی آنے بٹ جان دے ہو نا ولاکہ نکل گیا تلے لکھ آنے کیوں کہ ساری زندگی میلاد جلوس سر پرستی کرنے آلے تے اے فتبہ دے مولانا لے جیڑا ہیلا اسکات نہ کریں اس امام دے پچھے نماز نہیں ہون دی کیونکہ دانے اس نو نہیں مل دے ہیلا اسکات نہ کریں تسی با ڈرتے ہو اے جیڑے حیات یاد کر دیں نا اے جیڑے سرحد پارن اے اصل تاہل بیدت حسن جناد اتھ باد دوام کل چالیس میں ہیلے اسکات میلا دے جلوز تے ابو لا حبدہ طریقہ اصار کر دیں جیڑے اس ہے ڈالن ادو آلے جیڑے پار ونج وڑن آلے بیدت حسن بلکل ٹھیک مولانا سرفراز صاحب زیادتی کر گئے ہیں رائے سنت لگ گئے ہیں وہ مماتی تھا رائے سنت لگ گیا فلا فلا اور جب آتے ہیں سراد پار کر کے ادھر کہتے ہیں نانا حضر شیخ مولانا سرفراز خان سفدر انہوں نے جو لکھا ہے تو وہ پیش کرتے ہیں اب یہاں پر بنتے ہیں سنی وہاں پر بنتے ہیں بدتی میں کہتا ہوں دراصل خونسہ مشکل نہ ادھر کے نہ ادھر کے آج یہ کر رہا تھا سارے مسائل کا حل ہے زال کل کتاب لا رئیبا کل کوئی بے ایمان تو اے بھی اکسی کہ مولی حدیث دا منکے رہی اس حد سے آج کل پڑھا زال کل کتاب لا رئیبا فی اگو کہ اے حدیثہ نہیں مندے اے نہیں پتا بھئی حدیث دی حجیت بھی قرآن نہ ثابت حدیث دی حجیت کی تُو ثابت حدیث حجیت تنبی قرآن نہ پیغمبر کا مقام لیکن تمہیں کیا کہتے ہیں پیش گرسن محمد بن مروان سدی صغیر سدی قبیر قذاب رابی اور تمہیں کہیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ظالم شرم نہیں آتی پیغمبر کی صحیح عدیث وہ قرآن کے مخالف نہیں ہوتی اور جو تُو قرآن کے مقابل گھڑ گھڑ کے پیش کرتا ہے یہ پیغمبر کی روایت نہیں یہ محمد بن مروان کی ہے اگر وہ ماننی ہے پھر مسیطہ چھوڑ تے امام وڑا چے وڑا وما علی اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ